بلکم بیک آپ سبی کا میرے نئے یوٹیوب چینل پروپرٹی ڈیمز میں بہت بہت سواگت ہے ارے کیا کرتے ہیں جناب آپ دیکھئے پروپرٹی جی ہاں آپ خریدنی مہنگی ہو سکتی ہے نوڈا میں کیوں کی کیوں کی ایک کیٹیگری انکلوٹ ہو گئی ہے نئی سرکل جو ابھی تک کیٹیگری اے سے شروع ہوتی تھی اے بی سی ڈی ای تک جو کیٹیگری جاتی تھی نوڈا میں سرکل ریٹ پیسو کے پر سکویر میٹر کے حساب سے اب ایک اے پلاس کیٹیگری انکلوٹ ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آخری تک دیکھیں تھوڑا سا کونسیپٹ کلیر ہو جائے گا کیا سرکل ریٹ ہے ابھی آنے والے ٹائم میں کیا سرکل ریٹ ہوگا کتنی مہنگی ہوگی پروپرٹی کیا ہوگا بس بنے رہے جناب جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ جو ایک نئی کیٹیگری اے پلاس کیٹیگری جی ہاں اے کے بدلے کے نئی کیٹیگری اے پلاس کیٹیگری انٹریڈیوز ہو گئی ہے نوڈا تھارٹی نے ایک اے پلاس کیٹیگری کا انٹرکشن ایک اس میں لاغو کر دیا ہے جس کا ایمپیکٹ سیدھا 20 سیکٹرز جی ہاں جو نوڈا سیٹی نوڈا تھارٹی کے اندرس آتے ہیں میں ان کے نام بھائی کیٹیگری وائز وہ کس کیٹیگری سے کس کیٹیگری میں آپ جا رہے ہیں پوری اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں بس ویڈیو کو دیکھئے گا ڈیٹیل میں سمجھئے گا بہت اچھی ویڈیو ہے سمجھ میں آپ کو کافی چیزیں آ جائیں گے جناب سب سے پہلا کوشن کی یہ جو بی سیکٹر ہے اس اے پلس کیٹیگری جو نئی اس کا لاغو ہو رہا ہے اس کا بی سیکٹرز جو ہیں جو نوڈا کی بی سیکٹرز میں ایمپیکٹ آئے گا آپ یہ اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا اور وہ کون سے بی سیکٹرز ہیں جناب یہ ہیں وہ بی سیکٹرز سب سے پہلا سیکٹر 14 اے دوسرا سیکٹر 15 اے تیسرا سیکٹر 44 بلوک اے این بی چوتھا سیکٹر 19 پاچھا سیکٹر 47 چھٹا سیکٹر 93 اے ساتھوہ سیکٹر 93 بی آٹھوہ سیکٹر گیارہ نوہ سیکٹر بارہ دسوہ سیکٹر بائیس گیاروہ سیکٹر ستر بارہ سیکٹر 71 دیرہ سیکٹر 72 چودہ 73 پندرہ سیکٹر 74 سولہ سیکٹر 75 اس کے پاس سترہ 76 اٹھرہ سیکٹر 77 تو لاز کے دو رہے گئے ہیں اننیسہ سیکٹر 78 اور لاز بیسہ جو سیکٹر ہے 63 اے جی ہاں یہ وہ بھی سیکٹر ہیں جس کا ایمپیکٹ کیٹیگری اے پلس ہونے کی وجہ سے اس سیکٹر میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا رہی بات سرگل ریٹس کی کس کیٹیگری سے کس کیٹیگری میں یہ آئیں گے اس ویڈیو کو ابھی آپ بنے رہیے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن جو میرے ساتھ مہلی بار آئے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹارگیٹ ہے ون ہاؤزنڈ کا ابھی تھرین سو پلس میرے پرانے بھائی میرے اتنے پیارے میرے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں ہاتھ جڑ کے آپ سبھی کا ویلکم بہت بہت پیار دینے کے لئے دھنیوار چلیے اس ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں چناب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کہاں رہتے ہیں کون سے سیکٹر میں رہتے ہیں ہر آتھارٹی ہر سیٹی وائز اس کا اسے کیٹیگری میں ایک درجہ دیتی ہے وہ کیٹیگری اس ایریا کا اس کیٹیگری کے اندر اس کا ایک سرکل ریٹ ڈیفائن کرتی ہے تو یہ جو کیٹیگری ہے پہلے آپ سمجھ لیجئے پھر آپ کون سی کیٹیگری میں اس سیکٹر میں آتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا سمجھ لیجئے سب سے پہلا کیٹیگری ا اس کا اگر سرکل ریٹ کی بات کریں لیٹ پر سکویر میٹر پچپن ہزار کیٹیگری ب اس کا سرکل ریٹ کی بات کریں پچاس ہزار کیٹیگری سی سرکل ریٹ کی بات کریں چالیس ہزار اسی طرح کیٹیگری ڈ سرکل ریٹ کی بات کریں 35,000 جی ہاں میں نے ابھی آپ کو کیٹیگری وائز ان کا سرکل ریٹ بتا دیا ہے اب آپ کا کون سے کیٹیگری میں کیا سرکل ریٹ آپ کا پڑتا ہے پہلے آپ وہ سمجھیں کیٹیگری وائز سمجھنے سے پہلے سرکل ریٹ کا ایک چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو A پلس کیٹیگری جناب جی ہاں یہ جو A پلس کیٹیگری ایک جو نیا سرکل کیٹیگری آیا ہے اس کی وجہ سے جو پرانے کیٹیگری A, B, C, D جو کٹیگریز تھی وہ شفٹ ہوں گے کونسے کٹیگری میں پہلے آپ وہ بھی سمجھ لیجئے اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا انتاظہ ہو جائے گا کونسے کٹیگری میں آپ آنے والے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا فردر فیچر میں آپ کے کیا پروپرٹی کی ریٹ پڑھیں گے کیا آپ کی پروپرٹی کی ریٹ پڑھیں گے کیا پروپرٹی خریدنا مہنگا ہوگا کیا پروپرٹی خریدنا سستا ہوگا بس بنے رہے گا جناب سب سے پہلی بات جو کٹیگری اے کے تھے وہ شفٹ ہو گئے ہیں اب نئی کٹیگری کٹیگری اے پلس کٹیگری میں جی ہاں تو جو وہ کٹیگری میں شفٹ ہو گئے ہیں وہ سیکٹر سے 14 اے 15 اے سیکٹر 44 بلوک اے این بی آپ سبی کو بہت بہت بدھائی کونگریچولیشنز کیوں فائدہ کیا فائدہ بس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں جو نئے ہیں میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہزار کا ٹارگیٹ ہے پلیس پلیس سبسکرائب جو کٹیگری بی کے تھے اب وہ کٹیگری اے میں آ گئے ہیں کون سے ہیں وہ سیکٹر سیکٹر 19 47 93 اے 93 بی آپ سبی کو بھی بہت بہت بتائیا بہت بہت کونگریچولیشنز اور جناب جو کٹیگری سی میں تھے جی ہاں وہ اب بی میں آ جائیں گے وہ کون سے سیکٹر ہوں گے سیکٹر 11 سیکٹر 12 سیکٹر 20 سیکٹر 70 71 سیکٹر 72 سیکٹر 73 74 75 سیکٹر 76 سیکٹر 77 سیکٹر 78 آپ سبی کو بہت 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 ہٹری کونگریچولیشنز اور آخری 20 سیکٹر میں سے 19 کا میں نے بتا دیا آخری جی ہاں جو کٹیگری ڈی سے سی میں شامل ہوگا سیکٹر 63 اے ہے تو آپ کو بھی بہت 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 ہٹری کونگریچولیشنز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جی ہاں کیا ایمپیکٹ پڑے گا کیا اثر ہوگا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان پروپٹی سستی مہنگی وہ بھی بتا دیتے ہیں جناب جناب بات ہو رہی ہے اس کا اثر کیا پڑنا ہے سمپل سی بات ہے آپ کا کیٹیگری امپروو ہوا ہے آپ نیچے کے درز سے اوپر کے درز میں آپ چلے گئے ہیں اثر چاہے آپ جیور کا ائرپورٹ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات کریں چاہے فردر پورانے جو ریٹ سے جو ابھی تک لاغو سرکل ریٹس کافی ٹائم سے ریوائز نہیں ہوئے تھے دیو ٹو آپ کا جو یہ ویف تھی کرونا کی فرسٹ اور سیکنڈ ویف جو آئی تھی اس کی وجہ سے بھی بیچ میں ریٹس ریوائز نہیں ہو پائے تھے لیکن اپنے آئیڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے آنے والے ٹائم میں بہت اچھا ایک ہب بننے والا ہے نویڈا، گیٹر نویڈا اور یمنا ایکسپرس بھی سب آت پاس میں لگے ہوئے ہیں تو بنتا ہے ظاہرزی بات ہے لیکن اس کا فائدہ فائدہ تو جناب بہت بڑا ہوگا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی سمجھے ایک ہے جناب سیدھی سی بات ہے بیس سے پچیس پرسنٹ انکریز امید ہے پوری سرکل ریٹ میں اب آنے کی آپ کو بہت زل یا ابزرب پیشن آپ کو اس کی ملے گی تو ہرڈلی کانگریچولیشنز آپ سبی کے لئے بہت بہت لگ لگ بدائیاں جناب ایک ریپیا ایک پیار ضرور دیجئے ہمارے چینل کو بس سبسکرائب کر دیجئے ہماری الیجیبیلٹی ہزار ہے ہمارا چینل تو تب رہے گا جب ہماری سبسکرپشنز رہیں گی ہزار ہم رہے نہ رہیں چینل ہمارا چلنا چاہیے پیار اور یہ بھائیو والا یہ بشواس چلنا چاہیے یہ کبھی ختم نہ ہو اسی کے ساتھ اب آج کے لئے دیجئے اب ازازات جلتے ہیں گوڈ بائی جناب جاتے جاتے ایک بات اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیٹیگری اے پلس انکلیوڈ ہو گئی ہے اے والے کیٹیگری اے پلس میں آگئے بی والے اے میں آگئے بینس سمپل صاف چہرہ نظر آتا ہے آپ کی آٹومیٹیکلی جو سرکل ریٹ ہے بی کا جو آپ کا ریٹ ہوتا تھا اب وہ اے میں بڑھ گیا مینس پروپرٹی جو نئے انویسٹرز ہیں جو بیچارے پرانے ہیں ان کے لئے اب پروپرٹی خریدنا مہنگا ہو جائے گا جی ہاں لیکن جو پرانے ہیں جی ہاں ان کی پروپرٹیز کی قیمتیں اپنے آپ بڑھ گئی وہ مالا مال ہو گئے خوشی ہوتی ہے اسی کے ساتھ آج کیجئے زیادہ جاتے جاتے یہی کہوں گا جی ہاں میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر اپنی فیملیز میں زیادہ زیادہ کریے ہمارا کام سمپل ہے ہماری پیاری فیملی ہے کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں ہم نہیں چاہتے آپ کسی بھی طریقے سے ویلتھ ہیلتھ وائز کمزور پڑیں بڑیا بنیں خوشحال بنیں درقی کرے زندگی میں بس بنے رہیں ایسے ہی پیار کے ساتھ ہمیں پیار دیتے رہیں آج کے لئے اتنا دیجئے اجازت تھنے وال